میرا سوال تھا کہ وہ دو آدمی کے بیٹے بیٹی کی جو شادی ہوتی ہے اس کے بیٹے بیٹی کی شادی اگلی آدمی کے بیٹے بیٹی سے ہوتی ہے تو کیا یہ جائز ہے اسلام میں سوال یہ ہے شیخ کہ دو لوگ ہیں ان کا بیٹا ان کی بیٹی ان کا بیٹا ان کی بیٹی اس طرح سے نکاح کرنا جائز ہی جو عدلہ بدلی جس کو کہتے ہیں دیکھئے بہن ہماری شریعت میں اس کو نکاح شگار کا جاتا ہے نکاح شگار کا مطلب یہ ہے کہ دو انسان ہیں ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے سے کر دوں گا اس شرط پر کہ آپ بھی اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں اگر دونوں آدمی یہ شرط رکھ رہے ہیں آپس میں شادی کرتے وقت یعنی ایک شادی دوسری شادی کے ساتھ مشروط ہے اگر شرط کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا شغار افی اسلام زمانے جاہلیے کے اندر نکاح کی جو شکلیں پائی جاتی تھیں اور جیسے اسلام نے آ کر کے باتیں قرار دیا اگر باقاعدہ شرط کے ساتھ ادنا بدل کیا جا رہا ہے شادی میں تو یہ جائز نہیں ہے ہاں البتہ مالی یہ پہلی شادی تیہ ہوئی ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی تیہ کیا شادی تیہ ہو گئی کوئی شرط وغیرہ نہیں ہے اس کے بعد دونوں کو لگا کہ مجھے اس کی بیٹی بھی اپنے گھر لے آنا چاہیے اس نے وہاں پر پرپوزل لکھا اور اس نے ایسٹیپ کر لیا کوئی شرط وغیرہ نہیں ہے بس پرپوزل کیا سامنے والی نے ایسٹیپ کر لیا بغیر کسی شرط کے تو یہ شغار نہیں ہے یہ جائز ہے شغار وہ ہے جس میں باقاعدہ شرط رکھی جائے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے شرط کروں گا کہ آپ بھی میری بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کریں اگر یہ شرط ہے تو یہ ناجائز ہے اور اگر بغیر شرط کے دو طرف سے شادیہ ہو رہی ہیں تو جائز ہے جی جزاک لاؤ خرشخ جی سیسا جی ان کی بھی اپنی پسند ہے اور ان کی بھی اپنی پسند ہے کوئی شرط وغیرہ نہیں اگر شرط نہیں ہے تو پھر یہ جائز ہے تک یہ شغار ہے ہی نہیں اس میں مہر کا نہ ہونا ضروری ہے کیا شغار ہونے کے لئے نہیں یہ ایک مسئلہ ہے آپ نے اچھا یاد بلایا بعض علماء نے کہا ہے کہ اس عدلہ بدلی والی شادی میں اگر مہر نہ ہو تو ناجائز ہے مہر ہو دونوں طرف سے تو جائز ہے یہ بعض علماء نے کہا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے چاہے مہر ہو یا نہ ہو مہر کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مطلق طور سے اگر شرط کے ساتھ عدلہ بدلی ہو رہی ہے تو یہ ناجائز ہے